بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف محمد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم ایو فور ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی مزیدار اور لذیذ چھوٹی سی ریسپی ہے اور بہت ہی لذیذ ہے آپ اپنے گھر میں بھی آسانی سے اور کم بچٹ میں بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن خود بائیں تاکہ ہماری ہرانے والی نئی ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آئی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پانی ڈالیں گے ہم ایک کلو ایک کلو پانی ڈالیں گے اور ڈیٹھ کلو ہم اس کے اندر چینلی ڈالیں گے کڑائی کے نیچے ہم آگ جلائیں گے ایک کلو سے پانی کم ہی ہو زیادہ نہ ہو سات سو گرام کر لیں پانی یا ایک کلو بھی تو آپ کو زیادہ تھوڑا سا پکانا پڑے گا اگر آپ سات سو گرام تو کم پکانا پڑے گا آدھا کلو اس کے اندر ہم گلو کوس ڈالیں گے لیکویڈ گلو کوس ہوتا ہے یہ آدھا کلو گلو کوس ڈالیں گے اب ہم اس کو گلو کوس کو اس کے اندر میلٹ کر لیں گے اچھی طرح اب ہم چینلی کو پکاتے رہیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا گاڑا کریں گے سایڈوں پر آپ نے ہلکا ہلکا پانی لگاتے رہنا ہے تاکہ جو چینلی ہے اس کے سایڈ پر جمیں نہ اور اگر چینلی سایڈ پر جم جائے تو پھر یہ تن جاتی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر پچاس گرام میدہ اور آئل مکس کر کے ہم نے کٹھا رکھا ہوا ہے تو وہ ڈالا پچاس گرام میدے کے اندر آپ نے پچاس گرام آئل ڈال لینا ہے اس کو اپنے مکس کر کے اس میں ڈالنا ہے ہم آپ کے لئے بہت ہی اچھی اچھی ریس پیز لے کے آتے ہیں تو آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک بھی کیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں ہماری کوئی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں تو وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکے تھوڑا تھوڑا ہم ساتھ آئل لگائیں گے تھوڑی سی ہم نے یہاں سے ویڈیو کو تیز کیا ہے تاکہ ٹائم بچ سکے لیکن اس دوران ہم نے اس کو کوئی چیز بھی نہیں لگائی لیکن ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر آئل جو ہے وہ ایڈ لازمی کرنا ہے تقریباً آدھا کلو اس کو آئل لگانا ہے ٹوٹل اس طریقے سے اس کے اندر جو گھاڑا پان وہ آنا چاہیے دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ نے آئل اس کو لازمی لگانا ہے اور آنچ اس کی جو آپ نے درمیانی کرنی ہے یہاں بھی ہم اس کو کلر لائیں گے کلر لگانا ہے آپ نے جلیبی والا کلر لال کلر کلر اتنا کے لگائیں کہ جو اس کی چمک ہے وہ برقرار ہے زیادہ اگر آپ اس کو کلر لگاتے ہیں تو اس کی چمک جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی موسیقی 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 اور نیچے ہم نے ٹیبل کے اوپر شاپر ڈال دیا شاپر اب اندر کرن ڈالی ہے سونپ ڈالی ہے آپ اس کے اندر بادام پستہ یا کاجو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں پینٹ وغیرہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جس چمچے کے ساتھ آپ نے یہ ڈالنا ہے اس کو آپ نے آئل یا گھی وغیرہ لگانا ہے تبریباً دس سے پندرہ منٹ کے اندر یہ جو ہے پیار ہو جائیں گی پھر آپ نے ان کو کڑیوں کے اندر سے نکال دینا ہے تھوڑی تھوڑی نرم ہی ہونی چاہیے کیونکہ زیادہ جب سخت ہو جاتی ہیں تھا کڑیوں کے اندر سے یہ نہیں نکل دی بہت ہی مزیدار ایس پی ہے یہ دیکھیں جو اب تقریباً پندرہ منٹ کے بعد یہ تیار ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے اگر نرم ہو تو آپ نے ان کو کڑیوں کے اندر سے نہیں نکالنا ورنہ ان کی جو گلائی ہے وہ بلکل بھی آپ برقرار نہیں رہے گی تو یعنی کہ کچھ جان میں ہو تو آپ اس کو نکال لیں زیادہ نرم نکال ہوگے تو ٹھیک نہیں ملے گی دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جو کڑیاں نکالنی ہیں جہاں پہ نکالنی ہیں کڑی کو وہی پہ رکھنا ہے تاکہ ان کی صفائی اچھے طریقے سے ہو سکے سب کڑیاں نکالنے کے بعد آپ اس کو سٹیل کے کسی برطل میں شاپر لگا کے وہاں پہ بھی آپ کڑیاں لگا سکتے ہیں اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو ٹکیاں تھنڈی ہونے کے بعد ہم نے ایک چھاننے کے اوپر نکال دی تاکہ ان کا جو آئل ہے وہ اچھی طرح نچر سکے دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری چمک ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایو فور ریسپی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہ دیکھیں تھنڈا ہونے پہ ہم نے اس کا آئل ساف کیا اور اس کو پیک کیا کہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دکانوں پہ سیل کرنے کے لیے یہ ریڈی ہیں آپ بھی اپنے گھر میں بنا کر دکانوں پہ سیل کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اپنے لیے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کی فاظتر کرے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہم اجازت دیں اللہ اکریہ